بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں عاطف مجید اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہے محمد اسامہ صاحب محمد اسامہ صاحب آپ اسٹرالوجی دیکھتے ہیں ویسٹر اسٹرالوجی میں آپ کا انٹرسٹ ہے وہی آپ کی ساری ریڈنگ اس میں دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ بزنس کنسلٹنٹ ہیں بزنس کے حوالے سے جو آئیڈیاز ہیں وہ بھی دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ریلجیس سکالر بھی ہیں انہی سے بات کریں گے جو اسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویسے پاکستان میں کیا ہوگا اور پاکستان کی معیشت کیا ہاں جائے گی عمران خان نواز شریف آصف زرداری بلاول بٹو مریم نواز ان کے ذائچے کیا کہہ رہے ہیں اسلام علیکم سر والیکم اسلام سر سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں بہت شکریہ ہے آپ کو سلام یہ بتائیے کہ میاں محمد نواز شریف میاں محمد شہباز شریف یہ حکومت ان کو اگزائچوں کو اب جوڑ لیں نواز شریف ساب کو جوڑ لیں کیا نظر آ رہا ہے ان فیوچر دیکھیں جہاں تک شہباز شریف کی آج آپ کو بات بتاؤں کہ ان کا بھی ویسٹرن سن سائن جو ہے وہ لیبرا ہے اور عمران خان کا بھی لیبرا ہے اور لیبرا کی یہ خاصیت بڑی یہ ہوتی ہے کہ ان کی شادیاں زیادہ ہوتی ہیں اور وہ دونوں کے آپ کو پروفائل میں پتا ہے پیوٹن بھی لیبرا ہے اس کی بھی شادیاں آپ نے سنی ہوگی تو دوسرا کوئی بھی لیبرا ایک سے زیادہ شادیاں ہوں گی ہاں یہ چانسز ہوتے ہیں لیبرا کی زندگی کیونکہ یہ ایکچلی آہ لیڈنگ کیڈر کے لوگ ہیں لوگوں سے زیادہ مرعوب نہیں ہوتے اور لوگوں کو اپنے راستے پہ چلاتے ہیں تو اس حساب سے لیبرا پوری دنیا کو مطلب اس میں کنٹرول کرتے ہیں اور شہباز شریف بھی لیبرا ہے اب اس ٹائم پہ سیم ٹائم پہ سمجھ لیں کہ دونوں جتنا ڈیمیج عمران خان کو آ رہا ہے اگر آپ ٹیکنیکل ہی دیکھیں تو اتنا ہی شہباز شریف کو آ رہا ہے اور بینیفیشری سائیڈ پہ بیٹھے زرداری صاحب ہس رہے ہیں اور جتنا اس ٹائم نقصان اگر آپ سے یا کسی عام آدمی سے بھی پوچھیں پی ٹائی نے بھی جتنی اپوزیشن کی ہے وہ نون لیگ کی کی ہے پی پی کو کچھ بھی نہیں کہا سندھ میں کوئی ٹاف ٹائم نہیں دیا اور سیم ایز اگر دکھا جائے اس ٹائم کے کرنٹ سیناریو میں تو آپ کو جتنا بھی یہ کرائیسز بیلڈ ہوا ہے اس پہ نون لیگ کے کھاتے میں جا رہا ہے وہ پی پی کے کھاتے میں نہیں جا رہا تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس ٹائم دو ہی اس ٹائم جو لوگ ہیں ڈیمیج ہو رہے ہیں جو دونوں لیبرا ہیں عمران خان اور جو شہباز شریف لیکن جب اٹھیں گے تو دونوں ہی اٹھیں گے جب بہتر ہوں گے تو دونوں ہی بہتر ہوں گے کیونکہ خان صاحب کا تو یہ ٹائم جو ہے جون کوئی بہت زیادہ برا نہیں ہے کوئی کوٹ میں تو ان کا کچھ نہیں کوٹ کر سکتی اور اسی طریقے سے آگے جو جون کا مہینہ ہے ان کے لیے قدر بہتر ہی نظر آ رہا ہے اور شہباز شریف کے لیے اور جہاں تک شہباز شریف ہے تو ڈیفینیٹلی ان کا بھی ویسٹرن ابھی ہم ویسے تو آپ نے اس میں بتایا جس میں ویسٹرن کا نہیں انڈین جو اسٹرالوجی ہے مون سائن یا اسینڈنٹ سے ہم زیادہ دیکھتے ہیں ویسٹرن تو ایک بڑا جیسے کہتے ہیں نا جنریک وہ ہے اس میں تو وہی پیٹسی باتیں ہیں پیٹسی چیزیں ہیں جسے ہم کچھ بھی نکال کے بتا سکتے ہیں جیسے یہ لیبرا کی چار شادیاں لیڈنگ کیڈر دنیا کے لیڈر یہی بنتے ہیں اور جو ان کے ورکنگ سٹائل ہیں یا چیزیں ہیں وہ آپ مطلب ان سے موٹے موٹے خواس نکال سکتے ہیں تو شباز شریف کا بھی جہاں تک بات ہے وہ بھی یہی ہے کہ یہ دونوں ایک ہی ہینگ آن کی پوزیشن میں ابھی کانٹینیو کریں گے اور میاں نواز شریف سر میاں نواز شریف کی جہاں بات کریں تو وہ ابھی آتے نظر نہیں آ رہے اور ان کی جو ایکسپیکٹیشنز تھی ان کے مطابق یہ سارا جو پلان تھا جو لنڈن پلان لنڈن پلان سنتے ہیں ویسے نہیں ہو سکا اور کیپریکورن ہے وہ بھی لیکن ان کا جو مون سائن ہے وہ ایکویریس ہے اور ان کا سینڈنٹ سکورپین ہے تو اگر اس حساب سے دیکھا جائے انڈین اسٹرالوجی سے تو سکورپین بدلہ لینے میں بڑے جیسے کہتے ہیں ماہر ہیں بارہ سٹارز میں بلکہ سکورپین کبھی نہیں چھوڑتے سکورپین کو اگر آپ نے تیش دلا دیا ہے تو سکورپین آپ کو آخری حد تک لے کے جائے گا بدلہ لینے میں اور مریم کا نواز شریف کا تو ویسٹرن سنسائن جو ہے کیپریکورن ہے نا لیڈنگ کیاڈر ہے وہ بھی جو قائد اعظم کا تھا تو جو مریم کا ویسٹرن سنسائن سکورپین ہے باجوہ صاحب کا بھی ویسٹرن سکورپین ہے اب ہوا یہ ہے اس میں کہ بدلہ لینے میں تین لوگوں کو عمران خان چھیڑ بیٹھیں اور وہ تینوں سکورپینز جو ہیں وہ بدلہ لینے کے لیے عمران خان کے اوپر ہیں اور اسی لیے یہ پورا ملک یہ سارا کچھ فیس کر رہا ہے اس حد تک جائیں گے جہاں تک مطلب انسان یہ تو ساری چیزیں یہ بھول جائیں اور نواز شریف کا سلام ہاں جی نواز شریف کا یہ ہے کہ نواز شریف خود بھی کیونکہ ان کا اس میں سکورپین کا ٹچ بھی ہے ان کے سٹارز میں تو وہ یہ سارا کچھ جو بھی ہو رہا ہے ڈیفنیٹلی بدلے کی آگ میں اور پرانی اگر آپ بی بی کی سنیں سپیچیز تو اس میں بھی بڑا نظر آتا ہے کہ نواز شریف جو ہے اس حد تک میرے پی اے کے کان کارڈ دی ہے اور اس کو اندہ کر دی ہے سیکٹری کو گارڈ کوئی اس طرح سے تو نواز شریف صاحب کی اگر بات کریں تو آتے تو نظر نہیں آ رہے اس سال اور نواز شریف جو جو ان کے پلانز تھے وہ بھی پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں سر اگر میں بات کروں اب پاکستان کی اور پاکستان کے حالات کی پاکستان کے حالات کب بہتر نظر آ رہے ہیں معاشی طور پر اس کے علاوہ اوورال دیکھیں اس میں بڑا کلیر ہے کہ آئی ایم ایف کی اس کے بغیر جو ہے ہم یہ نہیں کر پائیں گے جو انسٹالمنٹ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے جو چھ ماہ سے لٹکی ہوئی ہے اور آئی ایم ایف نے دیفنیٹلی کہہ دیا کہ آپ ٹیبل پر بیٹھ کے پولیٹیکلی اس ٹیبلی جو لائیں اگر نواز شریف کی بات کریں تو نواز شریف چوتھی دفعہ آپ کو وزیرزم بنتے نظر آ رہے ہیں نہیں نواز شریف صاحب دوبارہ نہیں آئیں گے اور یہ جو پاکستان آنے کی باتیں ہیں وہ بھی مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ ہو پائے گی جو صورتحال بن رہی ہے لندن پلان ٹھیک ہے انہوں نے جو بھی بنایا وہ ہر بندے کا حق ہے انہوں نے بنایا لیکن جو ان کی پوزیشن ہے اس میں کوئی نہیں نظر آ رہا کہ دوبارہ وہ وزیرزم بنیں گے سر اگر میں بات کروں اب مریم نواز صاحب باقی مریم نواز صاحب کا ذائچہ کیا بتا رہا ہے وزیرزم 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 اللہ دیکھیں ویسے مریم جو اگر سیمپل سی بات ہے کہ اگر ہم ابھی ڈیٹیل زائچے میں تو ان کے نہیں انڈین اس میں گئے لیکن اگر ویسٹرن کی بات کی جائے تو اسکورپین ہے اسکورپین ایکچلی جو یہ دشمندار قسم کا اسٹار ہے اور نواز شریف صاحب کا بھی آپ کی معلومات میں بتاتا جاؤں کہ ان کا جو اسینڈنٹ تھا وہ اسکورپین ہے تو ایکچلی وہ لیڈنگ ایڈر سے ویسٹرن سائٹ سے تو کیپری کورن ہے لیکن ان کا اسینڈنٹ جو اسکورپین ہے تو وہ بھی سیم اور بیٹی بھی انہی کے نقشے قدم پہ دشمندار اور اسی لیے یہ جو سارا محول بنا ہے مریم صاحب کا اور نواز شریف کا ایک ہی برین ہے اسی لیے بیٹے آپ کو علیہ دا نظر آتے ہیں بیٹی باپ کے این قدموں پہ قدم رکھتی ہوئی اور سوچ لائن وہی ٹو کرتی ہے جو کبھی اب بھی پی ٹی آئی کا وہی حشر ہو رہا ہے جو کبھی پیپلز پارٹی کا نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا تھا تو مخالفت کی سیاست میں وہ بلکل باپ کی صحیح گدی نشین ثابت ہوں گی اور ہو رہی ہے لیکن جہاں تک عوضوں کی بات ہے اس میں کوئی خاطرخان نظر نہیں آ رہا کہ وہ کوئی عوضہ لے پائیں گی لیکن سر مریم خود بھی بڑا انہوں نے سفر کیا ہے آہلی ہوئی ہے خاتون ہوتے وہ بڑے معاملات کو فیس بھی کر رہی ہیں دیکھیں وہ ان کو وہی وہ جو صلاحیت ہے جو ان کو اسکورپین مطلب ملی ہے جو اس ٹائم دیکھیں نا انہوں نے اب تک سے بدلے کی سیاست کی ہے اور کوئی خاطرخواہ نون لیگ میں بھی لوگوں کو امپریس نہیں کر سکی اور آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے لیڈرز جو تھے نون لیگ کے وہ آپ کو شاہد خاکان صاحب جیسے یا دوسرے وہ سائٹ پہ نظر آتے ہیں تو اس لیے مریم صاحبہ کا کوئی جو سٹارز پوزیشن ہے وہ تو نہیں کوئی بتاتی کہ کوئی وہ لیڈنگ کیڈر سے ہیں نہیں ہے ان کا کوئی لیڈنگ کیڈر میں ان کا کوئی نہیں ہے اور جو سکورپینہ وہ برین کا کام کرتے ہیں اور برین وہ نون لیگ کو چلا رہی ہیں باپ کی لائن کو ٹو کروا رہی ہیں اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں سر اگر میں پاکستان کی بات کروں تو پاکستان کا ذائچہ جون مہینہ جلائی مہینہ اگلے دنوں میں کیا نظر آ رہا ہے پاکستان دیکھیں پاکستان کی جو صورتحالہ نا یہ تو ابھی اکتوبر تک جو ہے وہ سیٹل ہوتی نظر نہیں آ رہی اور اگر صرف ذائچہ کی بات کیجئے اور اس میں تو یہی چیزیں ہیں کہ یہ جون میں چانسیز ہیں کہ اگر جون میں یہ امید بڑی ہے کہ جون میں یہ کلیر ہو جائے گا کہ ہم الیکشن میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے اگر ہم الیکشن میں جانے کی جون میں ہمیں خبر آ جاتی ہے تو ایک بنیاد پڑ جائے گی ایک آنے والے اچھے مستقبل کی کہ ہم چانسیز ہیں کہ اکتوبر جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اکتوبر تک یہ معاملات ہیں تو پھر شیور ہو جائے گا کہ اکتوبر تک ہم ریکووری موڈ میں چلے جائیں گے اور اس ریکووری کو بھی یہ کوئی اتنی بات نہیں ہے ڈیٹ دو سال لگنے ہیں کوئی بھی آیا یہ ڈیٹ دو سال کا پروسیس ہوگا یہ اتنی جلدی یہ سارا جو اتنا ملوہ بن گیا ہے ڈالر دیکھیں تین سو کراس کر گیا ہے جو سوچ پاکستان کے لیے کیسا ہے پاکستانی کو میری طرف سے تو پوری قوم کو یہ میسیج ہے کہ شکر کریں کہ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں اور پاکستان کبھی بھی ڈیفالٹ نہیں ہو سکتا یہ کوئی اسٹرالوجی کے حساب سے نہیں میں کہہ رہا بینگ بزنس کنسلٹنٹ یا جو میرا انٹرنیشنل اکانومی پہ جو ڈگری ہے اس حساب سے میں بتاتا ہوں کہ یہ پاکستان کے پاس جتنا اگیرین کنٹری ہے اور اس کے پاس جو سیونٹی پرسنٹ زراد کی طاقت ہے یہ چھے ماہ کا پروجیکٹ ہے جس دن ویل والی گورنمنٹ آگی چھے ماہ میں یہ اس طرح کی پروڈکشن کر کے بعد دنیا کو اجناس دے گی اور اپنے ڈالر لے لے گی تو یہ تو پرڈیوسر کنٹری ہے کبھی بھی یہ ڈیفالٹ نہیں ہو سکتا مس منیجمنٹ ہے کرزیں ہیں جتنے مرضی چڑھا لیں اسی لئے تو یہ بڑے آرام سے زندگی گزار رہے ہیں آتے ہیں کھاتے ہیں گزر جاتے ہیں میں لنڈن رہا ہوں میں دیکھیں لنڈن میں دیکھا ہے کہ وہ ایک دن بھی آنکھ نہیں بند کر سکتے کیونکہ وہ کر نہیں سکتے ایک دن بھی بند کریں کہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں ادھر طالب علمی کے دور میں لنڈن تھا تو ایک آئل سپلٹ ہوا تھا سمندر میں تو ادھر سپلائز لنڈن کی رک گئی تھی کیونکہ لائنز تو مرچیں مہنگی ہری مرچ اتنی مہنگی ہر چیز کھانے پینے کی جو سبزیاں تھی وہ خصوصاً مہنگی ہو گئی ایک دم اور وہاں تو پیسے بھی پاکستان کی پرائسز کے حساب سے دیکھا جائے گر پاؤنڈ میں تو اتنی ایک پاؤنڈ کی چار پانچ بھیڑیاں ملتی ہیں تو اس حساب سے اگر دنیا کے حساب سے دیکھا جائے تو پاکستان میں تو ابھی بھی وہ مہنگائی نہیں ہے جو دنیا فیس کر رہی ہے تو لوگوں کو یہی میسیج ہے کہ ایک تو کوشش کریں کہ پاکستان کی مطلب برائیاں جو کرنے کیا ہمارا ایک سٹائل ہے اس کو ختم کریں اور اپنی طاقت کو سمجھیں اور زراعت والے لوگ جو ہیں کاروباری افراد ہیں جو بزنس مین ہیں وہ کائنڈلی پڑے لکھے لوگ ہیں وہ پاکستان کی زراعت میں انویسٹ کریں کمپنیز آئیں جو پاکستان کی زراعت کو اٹھائیں اور ایکسپورٹ کو کریں فوکس تو یہ ملک کبھی بھی جیسے کہتے ہیں یہ سارے لوٹ مار کر کے بھاگ بھی جائیں تو یہ پھر بھی ڈیفالٹ نہیں ہو سکتا ناظرین یہ ملک پاکستان ہے انشاءاللہ یہ لائلہ کے نام سے بنا ہے اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے یقینا اور انشاءاللہ اب ہم ٹائم ہے ہمیں صرف ایک قوم بننا ہے ایک قوم بن گیا تو جس طرح سارے نے کہا کہ چھے مہینے کی مار ہے یقین پاکستان کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو ناظرین آتف مجید کو دیجئے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاہندہ بات